بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت افریقہ کے کچھ ممالک نے فرانس کے خلاف بغاوت کر دی ہے سب کانٹیننٹ جس کے اندر آپ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش آتے ہیں یہ بریٹش کالونی ہوا کرتے تھے اس طرح سے یہ جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں نا بیلجیم ہو گیا نیدر لینڈز ہو گیا پرتگال ہو گیا فرانس ہو گیا انہوں نے اپنی اپنی دنیا میں کالونیز بنائی ہوئی تھی سب سے بڑی جو کنگڈم ہوتی تھی وہ تو خیر بریٹن کی ہوتی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بریٹن کی ایمپائر کے اوپر کبھی بھی سورج گروب نہیں ہوتا لیکن یہ جو یورپینز ہیں نا ان کو بڑا شوق تھا دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کا اور انہوں نے اپنے شوق پورے بھی کیے دنیا کو انہوں نے اپنا محکوم بنا کے رکھا آج تک دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جو کہ فرانس کو آپ کہلیں کہ بھتا دیتے ہیں یہ جو یورپ کی ہسٹری ہے نا یہ بڑی ڈارک ہے ان کی چمڑی سفیز ہے لیکن ان کے اندر جو ہے وہ گند بھرا ہوا ہے ایک دہا میں نے آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی ایک ویڈیو میں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیلجیم میں ہیومن زو ہوا کرتے تھے یعنی کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں لاہور زو کراچی زو کسی اور شہر کے اندر زو میں لے کے جاتے ہیں یہ دیکھو یہ شیر بندہ ہوا ہے یہ انہوں نے چیتا بندہ ہوا ہے یہ گھوڑا ہے یہ ہاتھی ہے اس طرح سے یہ بیلجیم والے ہیومنز کو زو میں رکھا کرتے تھے اور اپنے لوگوں کو دکھاتے تھے اپنے بچوں کو دکھاتے تھے کہ یہ دیکھیں کہ یہ بھی انسان ہوتے ہیں ان کو قید رکھتے تھے یہ جو یورپین تھے ہیں ان کی ہسٹری بہت زیادہ ڈارک ہے تو آج بھی فرانس نے افریقہ کے اندر بہت سی کنٹریز کو محکوم بنا کر رکھا ہے جن کے اندر یہ نائجر ہے جن کے اندر مالی ہے برکینا فاسو ہے الجیریا جو تھا یہ کبھی فرانس کی کولونی ہوا کرتا تھا لیکن خیر الجیریا نے اپنے آپ کو ازاد کروایا تو اینیوے اب بہت سی کنٹریز اس وقت فرانس سے بغاوت کر رہی ہیں جن کے اندر مالی شامل ہے برکینا فاسو ہے تو فرانس اب ان کو کس طرح سے ازادی دے دے یہ ساری کنٹریز جو ہیں یہ تو فرانس کو بھتے دیتی ہیں فرانس ان سے پیسے بصول کرتا ہے ہر سال تو فرانس تو ان کو کبھی بھی ازادی نہیں دے گا اور جب ان ممالک کے لوگوں نے فرانس کی بٹائیوی حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنا شروع کی تو فرانس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کنٹریز کے اوپر حملہ کر دیں گے اب حملہ کرنے کے لیے فرانس کو اپنے فائٹر جیٹ مالی بھیجنا پڑیں گے برکینا فاسو بھیجنا پڑیں گے خاص طور پر نائجر جو کہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ اپرائز وہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ بھیجنا پڑیں گے لیکن بیچ میں آتا ہے الگیریا الگیریا جو کہ افریقہ کا سب سے بڑا کنٹری ہے اس نے فرانس کے ملیٹری ائرکرافٹس کو الگیرین ائر سپیس کے اوپر سے گزرنے سے منع کر دیا الگیریا نے خود فرانس سے 1962 میں ایک لمبی لبریشن وار کے بعد آزادی حاصل کی تھی اور اسی وجہ سے الگیرینز جو ہیں وہ ویسٹن کنٹریز کی افریقن سٹیٹس کے اوپر یہ ملیٹری آپریشنز کے سخت خلاف ہے اسی وجہ سے اگر آپ الگیرین ملیٹری کو دیکھیں تو اس کے پاس آپ کو زیادہ تر ہتھیار رشیہ کے نظر آئیں گے اب فرانس کی حکومت نے الگیریا سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے رفال تیارے آپ ہمارے یہ میراج 2000 تیارے اپنی ائر سپیس سے گزرنے کی اجادت دیں ہم نے نائجر پہ جا کے تو بمباری کرنی ہے اس سے پہلے ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ الگیریا نے فرانس کی ملیٹری کی ائرکرافٹس کو مالی جانے سے روکا تھا اور اپنی ائر سپیس فرنچ ملیٹری ائرکرافٹس کے لیے بند کر دی تھی اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو الگیریا کا ایک لمبا بارڈر مالی کے ساتھ ملتا ہے ایک لمبا بارڈر نائجر کے ساتھ ملتا ہے اور اگر فرانس نے اپنے فائٹر جیٹس مالی یا نائجر بھیجنے ہیں تو شارٹس دسٹنس جو ہے وہ الگیریا کی ائر سپیس سے پڑے گا اگر الگیریا اجازت نہیں دیتا تو فرانس کے جو میراج 2000 تیارے ہیں یا رفال تیارے ہیں ان کو ایک لمبا چکر کاٹ کے نائجر آنا پڑے گا اور مالی کی طرف آنا پڑے گا اب یہ جو فرانس کے تیارے ہیں نا مراج 2000 یا آپ رفال کہلیں یہ اتنے بڑے جہاز نہیں ہیں جتنے امریکہ نے تیار کر رکھے ہیں ان کے اندر انٹرنل فیول جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آسکتا اور نہ یہ فرنچ تیارے اتنے بڑے ہیں کہ جتنے بڑے رشیا نے یہ ایسیو ٹوئنٹی سیون کے فیملی کے جہاز تیار کیے تھے یہ جن کا سائز ہی بہت زیادہ بڑا ہے جن کے اندر انٹرنل فیول بہت زیادہ آسکتا ہے اور یہ زیادہ دیر تک ہوا میں رہ سکتے ہیں لیکن اس کمی کو فرانس کے ائر فورس جو ہے وہ اپنے ائر ریفیولنگ ٹینکرز کے ذریعے سے پورا کر سکتی ہے اگر فرانس کے رفال تیاروں نے یا مراج 2000 تیاروں نے لمبا چکر کاٹ کے نائجر یا مالی پہنچنا ہے تو ان کے پاس یہ ائر ریفیولنگ ٹینکرز ضرور موجود ہیں لیکن الگیرین ائر سپیس کے اوپر سے بھی گزرنے کی صورت میں فرانس کے ائر فورس کو یہ ائر ریفیولنگ ٹینکرز ضرور چاہیے ہوں گے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ٹینکرز کو اس طرح سے سٹریچ نہیں کرنا پڑے گا ان کی ضرورت کم رہے گی لیکن اگر الگیرین ائر سپیس کو بائی پاس کر کے ان کو مالی یا نائجر پہنچنا پڑتا ہے تو پھر تو ان ائر ریفیولنگ ٹینکرز کا بھرکس نکل جائے گا اور ان ائر ریفیولنگ ٹینکرز کو کئی بار ان رفال اور میراج ٹو تھاؤزنڈ تیاروں کو ریفیول کرنا پڑے گا اس لیے فرانس نے یہ سوچا کہ ایسی سیچویشن کو اوائیڈ کرنا چاہیے جہاں پہ آپ کے پائلٹس آپ کے ائر ریفیولنگ ٹینکرز جو ہیں وہ اگزاست ہو جائیں اور اس کے بعد انہوں نے جا کے ایک مشن بھی پرفارم کرنا ہے تو آپ کو شورٹس دسنس جو ہے وہ چوز کرنا چاہیے جو کہ اوپر الگیرین ائر سپیس ہے لیکن الگیریا نے فرنچ گورمنٹ کو یہ ملٹری جہاز اپنی ائر سپیس سے گزارنے کی اجازت نہیں دی الگیریا ان افریکن کنٹریز کو ویسے بھی سپورٹ کرتا رہتا ہے الگیریا نے مالی کی آرم فورسز کو ریشن ملٹری کانٹریکٹرز کی کئی پیمنٹس جو ہیں وہ مالی کی طرف سے الگیریا کرتا ہے اور الگیریا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو افریکن کنٹریز ہیں یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں اور فرانس سے اپنی جان چھڑا لیں اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مالی کے اندر بھی فرنچ ائر فورس کے کچھ یونٹس جو ہیں وہ موجود ہیں اور فرنچ ائر فورس مالی کے اندر سے بھی آپریٹ کر سکتی ہے اور نائجر پہ جا کے بومبنگ کر سکتی ہے لیکن اس صورت کے اندر ڈپلومیٹک جو ہیں وہ مسئلہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے مالی اور نائجر جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اس بات کی اجازت نہ دیں کہ نائجر سے فرنچ جہاز اڑیں اور مالی کے اوپر جا کے حملہ کر دیں یا مالی کی گورنمنٹ یہ اجازت دے کہ فرنچ جہاز اس کی تیریٹری سے اڑ کے تو نائجر کے اوپر جا کے بومبنگ کر دیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ آپشن تو موجود ہے فرانس کے پاس لیکن میرا حیال ہے کہ ابھی دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ریزسٹ کر رہی ہیں اور انہوں نے فرانس کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی فسیلیٹیز کسی دوسرے ملک کے خلاف جو ہیں وہ استعمال کرنے دے جب نیٹو کنٹریز نے لیبیا کے اندر 2011 میں بمباری کی تھی اور اگر آپ نیٹو لیبین وار کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی فرانس جو تھا وہ بہت زیادہ آ گیا گیا تھا اور فرانس نے اپنا یہ رفال تیارہ لیبیا کی جنگ کے اندر بہت زیادہ ایکسٹینسبلی استعمال کیا تھا بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رفال تیارہ جو اصل میں مشہور ہوا تھا وہ یہ لیبیا کی جنگ سے ہی ہوا تھا لیکن تب بھی الگیریا نے لیبیا کی کافی زیادہ مدد کی تھی لیکن اس وقت یہ ساری کی ساری نیٹو کنٹریز لیبیا کے موامر کے ضافی کو مارنے پر لگی ہوئی تھی انہوں نے لیبیا کو ڈی سٹیبلائز کیا لیبیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ایکانوی بڑی زبردست تھی یہ جو موامر کے ضافی تھا اس نے اپنے لوگوں کو بڑا خوش رکھا ہوا تھا پیسے والا آدمی تھا اپنے لوگوں میں بانٹا تھا ٹھیک ہے اس کی اپنی جیسی بھی لائف تھی لیکن اپنے لوگوں کو اس نے خوش رکھا ہوا تھا تعلیم صحت وغیرہ وہاں پہ فری تھی لیکن پھر نیٹو وہاں پہ آ گیا اور اس نے وہاں پہ آ کے لیبیا کی ایسی تیسی پھیر دی اور لیبیا اور الگیریہ کے بارڈرز آپ اس میں ملتے ہیں تو دیفنیٹلی جب آپ کے ہمسائے ملک کے اندر جنگ لگی ہو تو آپ کا ملک بھی اس سے ایفیکٹ ہوتا اس وجہ سے تبسی الگیریہ جو ہے وہ اس معاملے میں بڑا زیادہ ٹچی ہے کہ یہ جو ویسٹن کنٹریز ہیں یہ الگیریہ کی سراؤنڈنگز میں آ کے کسی کنٹری کے اوپر بمباری وغیرہ نہ کر دیں اس ملک کو ڈی سٹیبلائز نہ کر دیں کیونکہ الگیریہ کا جو ہمسائے ڈی سٹیبلائز ہوگا اس کا ایفیکٹ الگیریان ایکانومی الگیریان پولٹکس اور الگیریانز کی لائف پہ ضرور پڑے گا اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو فرانس کے میراج ٹو تھاؤنڈ یا یہ جو رفال تیارے ہیں یہ اس طرح سے بہت بڑے ہیوی ویٹ فائٹر جیٹس نہیں ہیں لیکن الگیریہ جو ہے وہ لانگ رینج والے ہیوی ویٹ فائٹر جیٹس استعمال کرتا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الگیریہ اس وقت افریقہ کا سب سے بڑا کنٹری ہے تو اتنے بڑے کنٹری کو اگر اس نے ڈیفینڈ کرنا ہے اس کی ائر سپیس کو اس نے سکیور کرنا ہے تو اس کو یہ بڑے بڑے ہیوی ویٹ فائٹر جیٹس ہی چاہیے ہیں اور یہ جو سیو تھرٹی جیسے جہاز ہیں جو الگیریہ استعمال کر رہا ہے یہ اپنے انٹرنل فیول کے اوپر رہتے ہوئے کافی زیادہ ڈسٹنس جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں انلائک فرنچ رفال تیارے جن کا سائز چھوٹا ہے دو انجن والے ہیں اور میراج ٹو تھاؤزنڈ جو کہ ایک سنگل انجن ہے اور یہ جو میراج ٹو تھاؤزنڈ ہے یہ بھی سیو تھرٹی کے مقابلے میں ایک چھوٹا جہاز ہے اور انٹرنل فیول سے یہ کو بہت زیادہ لمبے عرصے تک ہوا میں نہیں دہ سکتا تو الگیریہ نے اپنے رقبے کے لحاظ سے یہ بڑے بڑے ہیوی بیٹ فائٹر جیٹس جو ہیں وہ رکھے میں ہیں فرانس نے بھی الگیریہ کو یہ رفال تیارے آفر کیے تھے لیکن الگیریہ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا ایک تو پولیٹیکل ریزن تھی کہ اگر الگیریہ یہ فرانس کے بنے ہوئے رفال تیارے ہی ایکسپٹ کر لیتا تو پھر فرانس اپنے ان رفال تیاروں کے ذریعے سے الگیریہ کو کسی نہ کسی طریقے سے بلیک میل کر سکتا تھا اور دوسری ان رفال تیاروں کو ریجیکٹ کرنے کی جو ریزن تھی وہ ان کا چھوٹا سائز اور ان کا کم انڈیورنس ٹائم تھا ایس کمپیر ٹو ایسیو تھرٹی اب پچھلے دنوں الگیریہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ریجن یعنی کہ ساحل ریجن میں اگر کوئی ملٹری انٹرونشن ہوتی ہے تو یہ الگیریہ کے لیے بلکل اچھی چیز نہیں ہے اور الگیریہ اس کو ریجیکٹ کرے گا اور الگیریہ کسی بھی ملٹری آپریشن کی حمایت نہیں کرے گا پچھلے کچھ مہینوں کے اندر مالی اور برکینہ فاسو کے اندر فرانس کی طرف سے جو گورنمنٹ انسٹال کی گئی تھی ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور اب زیادہ تر چانسی جائی ہیں کہ نائجر جو کہ مالی اور برکینہ فاسو کے ساتھ یہ کنٹری ہے وہ بھی ان کے طرف دیکھتے ہوئے پرو فرنچ گورنمنٹ کو ہٹا دے گا اور اس طرح سے ایفریقہ کے تین میجر کنٹریز کے اندر سے فرانس کا انفلوینس ختم ہو جائے گا جو کہ فرانس کے لیے ایک شرمندگی بھی ہے ان کنٹریز کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ ان کی فرانس سے جان چھوڑ جائے گی لیکن فرنچ گورنمنٹ کے لیے یہ ایک embarrassment والی بات ہے اور اس کے کچھ financial impact بھی ہوں گے فرنچ economy کے اوپر اور پھر یہ جو ان کنٹریز میں نئی گورنمنٹس آ رہی ہیں definitely یہ فرانس امریکہ اور باقی western کنٹریز کی air bases یا military bases کو اپنے ملک سے نکال دیں گی اتنی جلدی تو نہیں یہ ہو سکے گا لیکن آہستہ آہستہ ultimately یہ نئی گورنمنٹس اپنے ممالک سے ان western کنٹریز کو اور ان کی militaryز کو نکال دیں گی اور اس طرح سے یہ جو European اور western کنٹریز ایفریقہ کے اوپر بدماشی کی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس وقت الگیریہ ایک leading russian security partner ہے اور الگیریہ اس وقت اپنی armed forces کے modernization کے اندر بہت زیادہ پیسے بھی خرچ کر رہا ہے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا اور یہ ایک خبر بھی آئی تھی کہ شاید رشیہ الگیریان ائر فورس کو اپنے سیو 57 جہاز بھی سیل کر دے تو صرف اس ایک بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشیہ اور الگیریہ کے درمیان یہ جو military تعابون ہے یہ کس level کے الگیریان ملیٹری ایفریقہ اور ارب کنٹریز کے اندر اپنا ایک مقام رکھتی ہے اور الگیریان ملیٹری کا ایفریقہ اور ارب کنٹریز کے اندر لہا مانا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوپفولی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند رہی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگا کیجئے گا آج کیلئے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ